السلام علیکم دوستو کیسے ہیں ویلکم بیک مائی چینل سر آج ہم سوالوں کے جواب دیں گے جو آپ لوگوں نے کیے تھے اور آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ یہ ہے میریج پیپر اور ایمیگریشن پیپر کہ کون سے پیپر بہتر ہیں اور یہاں پر کون سے آسانی سے بن جاتے ہیں یہ اینڈ میں ہم باز کریں گے پہلے آپ لوگوں کے سوال لے لیں گے کیونکہ ویڈیو آپ لوگ کہتے ہیں کہ لمبی ہو جاتی ہے تو اگر بھائی تفصیل کے ساتھ آپ نے پوچھنا ہے ہم سے اور تفصیل آپ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویڈیو جو ہوتی ہے وہ لمبی اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھا پاؤں یہ میری کوشش ہوتی ہے اگر آپ نے دو دو چار چار منٹ کی دیکھنی ہے تو کچھ نیوز ہر چینل پر آپ کو مل جائیں گی اسی ٹوپک کے ریلیٹڈ کیونکہ وہ لوگ ایک ٹوپک کے چار ویڈیو بنا لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو میں اسی ایک ویڈیو میں سارے سوالوں کے جو آپ اور یہ ٹوپک اینڈ میں میں بات کروں گا وہ بھی اپنے لیے وہ بہت ہی اچھی ہوگی آپ کے لیے بھی اچھا جی سب سے پہلے ہمارے بھائی ہیں انڈیا سے انہوں نے سوال کیا ہے جی سر میں دوزا ستارہ سے ریگلور کام کر رہا ہوں دوزا ستارہ سے لے کر آج تک میرا کنٹریکٹ لگتار جاری ہے میرا مالک کنٹریکٹ کٹ کرتا ہے اور رینیو کر دیتا ہے میرے پاس کارتا دی دن تیتا بھی ہے اچھا جی آپ کا کنٹریکٹ کے ساتھ اس ایمیگریشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کا مالک کر دیتا ہے نہیں کر دیتا ہے وہ جب ایمیگریشن اوپن ہوگی جناب تب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے انڈی ترمینا تو کنٹریکٹ لینا ہے اور آٹھ گینٹے کا لینا ہے یہ شرط ہوتی ہے ان کی اور یہ ایمیگریشن کھلنے کے بعد پتا چلے گا کہ یہ ایمیگریشن آپ کے لیے ہے بھی یا نہیں آپ کہاں پر کام کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر ایگری کلچر والے جو لوگ ہیں ان کے لیے زیادہ تر کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ریگولر کیا جائے ان کے لیے کام ہے جو ورکر ہیں وہ جمع کیے جائیں وہ ورکر ان کو ختم ہو رہے ہیں وہاں پر اور یہاں کی جو منیشٹر ہیں انہوں نے بھی اسی بات کو زور دیا ہے کہ بھئی ریگولر کریں کیونکہ جن لوگوں کے پاس ڈوکمنٹ نہیں ہیں وہ ڈرتے کام بھی نہیں کرتے کام نہیں کرنے کے لیے آتے تو اس طرح سے ہمارا تو وردورہ یعنی کہ یہ جو کام ہے یہ ختم ہو جائے گا تو اس لیے وہ زور ڈال رہے ہیں میں آپ لوگوں کو بتا دوں پہلے نمبر پہ آپ لوگ یہ اسمبلی سمجھ لیں جو آپ لوگوں کے سب لوگ جو بھی ہیں وہ غور سے سنیں تین قسم کی ایمیگریشن اوپن ہو سکتی ہے ایک تو یہ ایگری کلچر والے ہیں دوسرا یہ گولف ہے جو گھروں کی صفائی کے لیے ہوتی ہے دوسرا بودانتے بودانتے جو ہوتی ہے یہ ایک ہی کٹیگری ہے گولف اور بودانتے یعنی کہ ایک گھروں کی صفائی کے لیے ہے اور ایک جو بوڑے لوگ ہیں ان کی دیکھ بال کے لیے وہ بھی گھروں میں لوگ رکھتے ہیں ان کی دیکھ بال کے لیے تو ابھی تک جو زور ڈال رہے ہیں وہ اسی بات پر ڈال رہے ہیں کہ یہ تین قسم کی ایمیگریشن جو ہے وہ اوپن ہو تو اس لیے اگر آپ کو کوئی کام ملتا ہے اس قسم کا تو آپ ضرور ٹرائی کریں اس میں کوشش کریں نہیں تو آپ جو ہے وہ کام دونڈ کر رکھیں یا کوئی بندہ ڈونڈ کر رکھیں جو آپ کو تم لگوا سکے ٹھیک ہے جی اب ہم کام پر آگے دوسرا سوال اچھا جی یہ تو بعد میں ایک سوال ہے یہ بعد میں لیں گے جی اچھا عدیل خان صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے پلیز جو چینل ایٹالین والا سنتے ہیں وہ بتا دیں تو سر میں کوشش کروں گا یہاں پر مینشن کر دوں آمر جویز صاحب ہیں بھائی کیا یورپ بارڈر اوپن ہوں گے تو بھائی یہ میں نہیں بتا سکتا یہ مجھے تو نہیں پتا لیکن البتہ اتنا ضرور آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں کہ جب ایمیگریشن اوپن ہوتی ہے بارڈر بند کرتے ہیں کھولتے نہیں ہیں اچھا جی عدیل خان صاحب ہیں بھائی میرا نام پاسپورٹ کے مطابق نہیں ہے غلط ہے یہ کسطورہ میں ٹھیک نہیں کر رہے یا ایمیگریشن اوپن ہو تو میرے لیے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے دیکھیں یہاں پر لوگ غلطی کر رہے ہیں لوگوں کے لیے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے دراصل کہ ایمیگریشن اوپن ہونے کے بعد ہمیں ان چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور تین ڈوکومنٹ کو ہم نے ٹھیک کروانا دیکھیں آپ کو پاسپورٹ کی آپ کی ضرورت پڑے گی ایمیگریشن کے دوران اس پہ صحیح ہونا چاہیے دوسرا یہ جو یہ آپ کے ساتھ ہی مسئلہ نہیں ہو رہا یہاں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ مسئلہ ہو رہا ہے پہلی دفعہ جب ازیل کروانے جاتے ہیں تو نام غلط لکھ دیتی ہیں بہتر حل یہ ہوتا ہے آپ اپنا نام ورکے پر لکھیں اور ان کو دیں کہ یہ ہمارا نام اور ڈیٹ اپ برت ہے اس کے مطابق بنا دے دوسری بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں یار دیکھیں ویڈیو لمبی ہوگی پلیز اگر سننی ہے پوری آپ کا فیدہ ہے تو دیکھ لیں نہیں تو پھر لمبی ہے آپ چھوڑ کے چلے جائیں ایک تو آپ بھائی کیا نام ہے آپ کا عدیل خان صاحب سب سے پہلے آپ نے کام کرنا جب رینیو کروانی ہے آپ نے ورکہ لے کر جانا ہے وہاں پر اور ان کو کہنا ہے کہ یہ صحیح کروا دیں پرفاتورہ پر وہ صحیح کر دیتے ہیں جب رینیو کروانے ہیں یا پھر آپ کا کمیشن جب آتا ہے تب وہ ٹھیک کر کے دیتے ہیں دوسرے نمبر پر جب ایمیگریشن اوپن ہوگی تو آپ جناب کیا کریں گے آپ پرفاتورہ جائیں گے ان کو کہیں گے کہ میری یہ کینسل کر دیں کیونکہ تب تو آپ کو کینسل کروانی پڑے گی یہ ازیل کا چھوڑنا پڑے گا پھر آپ کو ایمیگریشن جمع کروا سکیں گے ٹھیک ہے پھر وہ ازیل کو کینسل کر دیں گے تو آپ کا یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا آپ کو اٹنشن لینے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی اچھے سے وکیل سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کی تسلیل نہ ہو تو دوسرا آپ کے لیے جیسا کہ میں ہر ہر میسیج میں ایک سوال ابرتا ہے کہ بھئی پہلے ایمیگریشن اوپن ہونے دیں پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور اسی چینل پر سب سے پہلے بتاؤں گا اسی طرح سے ہی بتاؤں گا ڈیٹیل کے ساتھ کوئی بھی یار بندہ آپ نیوز چینل کھوڑ کر دیکھیں یار آپ لوگ کہتے ہیں بہر آکے کیوں ویڈیو بناتے ہو کہیں بیگرونٹ اچھا ہو یہ وہ یعنی کہ جو نیوز چینل والے کرتے ہیں تو بھائی وہ چار چار گھنٹے اپنے ٹی وی پر لگا لیتے ہیں لیپ ٹوپ پر میں آپ کے لیے فون کرتا رہتا ہوں سارا دن نیوز حاصل کرتا ہوں یا پھر مشوری کرتا ہوں پھر میں آپ کو جو آپ دیتا ہوں جی ایش بی ہیں وہ اوکے ہم اپلائی کر سکتے ہیں تھانکس فور ہلپنگ ایش بی پاکستان سے ہیں تو جی آپ کے لیے نہیں ہے پاکستان کے لیے یہ نہیں ہے یہ صرف ایٹلی کے لیے راشد محمود صاحب ہے اسلام علیکم بھائی میں آپ آپ میں نے اپریل دوزار انی کو سجور نیوز کروانے کے لیے سمیٹ کروائی تھی اور بعد میں لی نہیں وہاں وہاں سے ابھی تک تو کیا میں بھی اپلائی کر سکتا ہوں ایمیگریشن سر دیکھیں راشد محمود صاحب پھر وہی سوال آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کا سجور کے ساتھ یہ جو ایزیل ہے اس کے ساتھ ایمیگریشن کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ لے سکتے ہیں جو اگر وہی بات ہے کہ جب اپن ہوگی ریکورمنٹ آئے گی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہی ریکورمنٹ آپ نے پوری کرنی ہے اور سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس قسم کی ایمیگریشن اپن ہو رہی ہے کن لوگوں کو ملے گی کیونکہ زیادہ زور ایکری کلچر یعنی کہ زمیدار کے لیے ہی کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہی اور یہاں میں آپ لوگوں کو بتا دوں اب آپ لوگوں کو دعوتیں بھی ملیں گی کہ بھئی آؤ زمیدارے کا کام ہے آؤ ہم سے رابطہ کرو یہ دعوتیں ملیں گی یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے جن کے لیے یہ گانا ہے میرا موڈ بنے اس کا مطلب آپ سمجھ ہی گئے گی پوری ڈیٹیل کے ساتھ پھر کہیں دے بھوٹا گالاں کرتا ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگ پوچھتے ہو اگلیاں نے اینینیاں موچھا رکھی ہیں جناب انہوں آنکے کوٹش اٹھن کے ساتھ ڈاتن ڈابانگر ہو آ جیتا ہے اب آپ لوگوں کو دعوت ملے گی میرے بھائی کہ آؤ کام کے لیے ہوں کیوں ملے گی جب ایمیگریشن اوپن ہوگی تب آپ سے لیے جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ ان سے ہوشہ آ رہے ہیں اور جب اگر میں یہ نہیں کہتا کام نہ کریں جائیں کام بھی کریں ڈونڈیں بلکہ ایسا کام جائیں لیکن ان کے ساتھ کٹ ٹو کٹ بات بھی کریں کہ جب بھی یہ کام ایمیگریشن اوپن ہوگی سر مجھے ہمیں یہ ہیلپ ملے گی کہ نہیں اگر کہیں گے تب کی تب دیکھی جائیں تو پھر مجھے نوٹ وہاں میرا موڑ بنیا لائی کام ہے ٹھیک ہے تو وہ بات آپ کلیر کر لیں اور نیچے اسٹاگرام ہے اس پر فالو کرو جو پرائیویٹ میسج ہوتے ہیں وہاں پر مجھ سے پوچھ لیا کرو کیونکہ آپ لوگوں کو یہاں پر بتاؤں گا مجھے کھلی پیادیا نہیں ہے اچھا جی اسلام علیکم راشد میں جی آپ کا دے دیا میں نے اچھا سردار شانی صاحب ہیں ہمارے بھائی آپ لوگوں کو میں نے جو ہے یہ پہلے بتایا ہوا ہے کہ سر ایمیگریشن کھلے گی تب آپ لوگوں کو صحیح میں بتا پاؤں گا اور سب سے پہلے میں اسی چینل پر بتاؤں گا آپ لوگوں کو اس کے لیے آپ لوگوں کو کیا کرنا یا اتنے لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں دوزار سے پلس دیکھ رہے ہیں اگر سب سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تو آج میں لائیو کسی وکیل کے پاس بیٹھ کر میں آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوتا کیونکہ یوٹیوب کی ریکورمنٹ ایسا ہے کہ اتنے سبسکرائبر ہوں گے تب ہی آپ لائیو آسکتے ہیں تو میں لائیو آ کر آپ کی ویڈیو بنا رہا ہوتا لیکن سب لوگ ویڈیو کو انجوائے کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں تفصیل جان لیتے ہیں سبسکرائب کوئی بھی نہیں کرتا یا پکڑے موبیل آپ کے اپنے دوستوں کا اور سبسکرائب کرنا چھوڑ کریں سردار شانی صاحب ہے بھائی میں تین سال سے اٹلی میں کام کر رہا ہوں اور لائیو ٹائم کا کنٹریکٹ ہے ایک فیکٹری میں تو کیا مجھے ایک ڈوکومنٹ مل سکتے ہیں بھائی دیکھیں آپ جہاں مرضی چلے جائیں جہاں مرضی چلے جائیں جہاں مرضی کام کر رہے ہیں ایمیگریشن آپ کو تب ملے گی جب ان کی ریکورمنٹ آپ پوری کریں گے جن لوگوں کے لیے ایمیگریشن ہوگی یہ آپ وکیل سے پوچھنے کہیں سے بھی جا کر آپ اپنی تسلی کر سکتے ہیں وہ کھلنے کے بعد آپ کو بتایا گا فیکٹری والوں کو مل سکتی ہے یا نہیں ہوتل والوں کو بھی پتہ نہیں مل سکتی ہے یا نہیں کیونکہ یہ کھلنے کے بعد میں روز اپ ڈیٹ لے رہا ہوں لیکن میں نیوز نہیں دے رہا ہوں روز کیونکہ وہ وہی باتیں ہیں جو ایک بار ہی کی ہوئی ہوتی ہیں یا آپ لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں اس لیے میں کہتا ہوں آپ کا ٹیم بیشنا کروں میں وہ دوسروں کی طرح نیوز نہیں بنا رہا میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہوں جی آگے ہے جی ہمارے انڈیا سے بھائیوں انہوں نے کہا تھا نام نہیں لینا آپ سمجھے کہ یہ ہوں گے یہ آپ کا سوال ہے یار جنہ نے زیلو لائیسی پھر اب کینسل ہو گئی ہے وہ بھی ایمیگریشن لے سکتے ہیں زیلو وہی بات آگی کہ زیلو کا ایمیگریشن کے ساتھ یار کیا تلقہ ایمیگریشن اوپن ہوگی تو آپ کو زیلو چھوڑنی پڑے گی یہ ٹھیک ہے دوزار بارہ میں یہی رول تھے اب کیا رول آتے ہیں اس کا جواب آپ لوگوں کو میں بعد میں ہی دے سکتا ہوں پہلے آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا اور زیل کینسل ایک بار می بھی کہ آپ کا ہو سکتا ہے کہ آپ کا کینسل آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا کیس کینسل ہو گیا یعنی کہ وہ جو آپ کی کمیشن آئی تھی وہ فیل ہو گئے آپ اور دوبارہ جو نہیں یہاں پھر اگر آپ کی رینیو نہیں ہوئی یہ جو چھ ماہ کی سجور دیتے ہیں زیل پر تو یار یہ تو آپ لوگوں کے لیے آسانی ہے اگر آپ لوگوں کے لیے کچھ رکھتے ہیں ثبوت وغیرہ کہ چھ ماہ کا یا سال کا پرانا ثبوت دو بھی آپ یہاں پہتے تو یہ جتنے بھی زیل والے ہیں ان کے لیے تو آسانی ہو جائے گی یہ تو ان کے ادارے میں پہلے سے ہی ہیں تو یہ جی آپ کو امیگریشن اوپن ہونے کے بعد بتا چلے گا ان لوگوں کو ملے گی ٹھیک ہے اس کا تعلق کوئی نہیں ہے کہ زیل آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے ان لوگوں کو ہی تو وہ لیگل کرنا چاہ رہے ہیں جن لوگوں کو پیپر نہیں دیے جا رہے ہیں اچھا جی دل جیت سنگھ ہے ہمارے انڈیا سے یاد بہت پیار مل رہا ہے مجھے انڈیا انڈیا سے تو سردار صاحب سب کو میں نمستے اور سسریہ کال جی بھائی جی نو منتھ والے پیپر اوپن ہونے جا رہے ہیں دوزار وی والے کے نہیں یہ نو منتھ والے ہی ہے بھائی یہ جو ایگری کلچر جو ضمیدارہ ہے یہ نائن منتھ یا چھے منتھ اور ابھی تو بعد یہ کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے تین منتھ کا ویزا دیا جائے یہ اگری کلچر والوں کے لیے تو ابھی یہ ایمیگریشن اوپن ہوگی تجھے پتا چلے گا اگر تو صرف ان کے لیے ہے کیونکہ نائن نائن منتھ والے وہ ہوتے ہیں جو یہ انہوں نے پہلے بھی اوپن کی تھی وہ نائن منتھ والے تھی یہ زمیدارے کا وہ ویزا ایک الہدہ چیز ہے اور یہ ایمیگریشن ایک الہدہ چیز ہے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئے ہوگی نہیں آئی ہوگی تو اسٹاگرام پہ میسج کریں میں کال کر کے آپ کو بتا دوں گا آسم رضا صاحب ہیں سر ہوتل میں جو کام کرتے ہیں ان لوگوں کو کاب دیں گے یہی بات پھر سے وہی آگئی کہ بھئی اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ یہ ایمیگریشن اوپن ہوگی تب پتہ چلے گا کہ ہوتل والوں کو شامل کرتے ہیں یہ نہیں محمد عمران صاحب ہیں بھائی کیا گریس بغیر بغیر گیم ہو جاتی ہے محمد عمران صاحب گیم کا مجھے نہیں بتا اس بارے میں آپ وہاں کسی سے بات کریں بھائی جی گوپی سندو صاحب ہیں بھائی جی زیلوں والے پیپر پار سکتے ہیں گوپی سندو صاحب وہی بات ہے زیلوں والے جن کے پاس زیل ہے وہ بھی پیپر لے سکیں گے ایمیگریشن میں حصہ لے سکیں گے کیا رول آتے ہیں وہ بعد میں آپ کو میں بتاؤں گا آپ تینشن نہ لیں یہ زیلوں والے ہیں یہاں اٹلی میں جو موجود ہیں وہ تو تینشن بالکل نہ لیں میں نوٹ وہاں میرا موڈ والا کام بھی آپ جب کریں گے تو آپ کے تو آسانی سے بن جائیں گے جی آپ مجھے پٹوائیں گے حقین کریں عدیل خان صاحب ہے پلیز جو چینل سنتے ہیں اٹالیا والا جی وہ میں منشن کر دوں گا سر وہ آپ کو بتا دوں گا یہاں پر کون سا چینل ہے ویسے کسی بھی اٹالین چینل میں جائیں آپ کو نیوز یہی مل رہی ہوگی آمر جوید صاحب ہے ہمارے بھائی کیا یورپ بارڈر بھی اوپن کرے گا نہیں بھائی جب بارڈر جب یہ امیگریشن اوپن ہوتی ہے تب بارڈر بند ہوتے ہیں اوپن نہیں ہوتے یہ تو میں پہلے بھی آپ لوگوں کو شاید بتا چکا ہوں تو یہاں پر سب سے لاشٹ پر جو ہم سوال ایڈ کرنے والے ہیں اور جو ہمارا ٹوپک بھی ہے ویڈیو دیکھیں آپ کی ہو سکتا ہے یہ یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی خیدے مند ہو اچھا جی یہاں پر ٹوپک عمران رائپوت انہوں نے میسج کیا ہے مجھے وہ یونان سے ہیں یونان سے اور انہوں نے میسج کیا ہے بھائی ایک چیز پر چیز پر پیپر میریج پیپر میریج کے بارے میں انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر ہم یہاں پر یونان میں شادی کرتے ہیں پیپر میریج کرتے ہیں تو کیا ریجیسٹریشن جو ہماری ہے وہ جرمن میں یا کسی اور جگہ پر ہو سکتے ہیں تو اس کے بارے میں میں نے سپیشل آپ کے لیے ایک گھنٹہ کیونکہ وکیل کے بھی فون اٹھاتے ہیں بھائی کبھی نہیں اٹھاتے تو میں نے ایک گھنٹہ جو ہے وہ زائع کیا اپنا اس میں کے لیے تو دیکھیں ہمیں جو آپ ملا ہے کہ اگر فرض کریں میں یہاں پر کسی کے ساتھ شادی کرتا ہوں تو وہ لڑکی اگر اٹالین ہے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں امید گرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی یہاں پر اٹلی میں میں اٹالین لڑکی کے ساتھ شادی کرتا ہوں وہ اٹالین رہیشی ہے ٹھیک ہے ان کا کیا ہے ریجیجنسہ یعنی کہ ان کی طریق پر دیش ان کا پاسپورٹ ہر چیز وہ اٹالین ہے بلکل مکمبل طور پر تو بھائی وہ جرمن جا کر آپ کو ریجیسٹریشن کیسے کروا کے دیں گے یہ آپ کو سوچنا ہے باقی یہ جو آپ لوگوں کے بندے ہوتے ہیں جن سے آپ نے کام یہ کروانے ہوتے ہیں سر یہ لوگ صحیح بات بتاتے نہیں ہیں ٹھیک ہے یقین کریں میرے اپنا تجربہ ہے میرے کسی جاننے والے کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے میں آپ لوگوں کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے خود بتا ہے کہ میرے جاننے والوں کے ساتھ دوکھا ہو چکا ہے پیپر لے کے پیپر بھی بن گے چیز بن گے لیکن بعد میں دوکھا دوکھا ہوتا ہے اس لیے اس طرح کے کام نہ کیا کریں اور پیپر میریج اور ایمیگریشن میں میں آپ کو فرق بتانے لگا ہوں ایمیگریشن آپ کو یہ حکومت خود دیتی ہے یعنی کہ خود دیتی ہے آپ پیسے پی اس کو ٹیکس دے کر خریدتے ہیں جب آپ اس طرح کے کام کریں گے پیپر کونٹریکٹ پر میریج کریں گے تو سر آپ وہ غلط ہیں میں میں اس کے حق میں نہیں ہوں اور اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی آپ کو جسٹیشن جنرمن میں کروا دی جائے گی تو وہ غلط بات ہے میری جہاں تھا کنولج ہے کیونکہ اس بات پہ تو وہ بڑک اٹھا تھا کہ یار تم میرے ساتھ سوال کیس طرح کے کارے ہو ایمیگریشن کا اور اس سوال کا تلق کیا ہے ایمیگریشن کے ساتھ تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ نہیں یہ اگریس میں ہے یونان میں ہے یہ بھی ہمارے بیورز ہیں تو سب کے لیے میں جواب لے کر آتا ہوں تو سر ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ اگر انہوں نے شیٹی تبدیل کر لی یعنی کہ انہوں نے سوڑی سیٹی کہہ رہا ہوں علاقہ تبدیل کر لیا انہوں نے ملک تبدیل کر لیا اور وہاں پر جا کر رہنے لگے وہ آئیں آپ کے پاس شادی کر کے آپ کو وہاں لے جائیں وہاں جا کر ریجسٹر کروائیں تو وہ ایک اور علیدہ بات ہے لیکن یہ بات ابھی تک میرے سننے میں نہیں آئی کہ آپ شادی یہاں کی لڑکی پر کریں اور ریجسٹریشن وہاں پر ہو کیوں نہیں یہاں پر شادی ہوگی یہاں پر ہی کمونک پر جو ہے ریجسٹریشن ہوگی تو اسی طرح سے ہی رول پوری یورپ میں ہے ٹھیک ہے تو آپ ایسے جالسازوں سے ہوشیار رہیں کوشش کریں کہ ایمیگریشن کے حوالے میں سوچیں ٹھیک ہے جی تو دوسرا سر جی دیکھیں میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو پھر لمبی ہوگی یہ باتیں کچھ رہ جاتی ہیں تو اگلی بات میں نے اپنے لیے کرنی تھی وہ اگلی نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بہت اچھی ویڈیو لگی ہوگی اس کو شیئر کریں تاکہ لائیو آسکیں اور کورمنٹ پوری ہو سکیں تو جناب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ